لائک کریں اس کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں ایک بادشاہ کی دل میں خیال آیا کہ میں نے مسجد بنانی یہ تعمیر کرنی مسجد مسجد تعمیر کرنی اب بادشاہ تھا اس کو کمی کیا تھی مسجد بنانے کے لیے جگہ کا انتخاب ہوا تعمیر شروعی لیکن اپنی طرح نہیں بنائی اس نے مسجد جیسے ہم لوگ بناتے ہیں ادھر مانگ ادھر مانگ یہ ویچارے یہاں کے ذمہ داروں نے بھی محنت تو بڑی کی کہیں گئے نہیں یہ لیکن میں جب کبھی کبرستان آتا تھا میتوں میں تو دیکھتا تھا ہر میت پر کچھ لوگ کھڑے ہو کر اپنے مرہومین کے نام سے بہت مشکل کام ہے یہ بہت مشکل کام ہے دینے والا طبقہ اللہ کی راہ میں اپنے ہاتھ سے کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے آسان نہیں اور پھر اللہ کی راہ میں مانگنے والوں کو لوگ کتنی حقیر نظر سے دیکھتے ہیں رمضان شریف میں گیارہ مہینے تک سلام کرنے والے تھوڑا کٹ مار کے چلے جاتے ہیں کیوں چندے کا موسم ہے ابھی مانگ نہ لے یہ حالت ہے لوگوں کی لیکن میں لوگوں سے کہتا ہوں لوگوں یہ بتاؤ یہ جو لوگ جو مانگ رہے ہیں کیا یہ اپنے لئے مانگ رہے ہیں سچ بتانا اپنی ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھے کے کہ اپنے لئے مانگ رہے ہیں بلکہ میں تو آپ سے یہ کہتا ہوں جو اللہ کے لئے مسجد مدرسے کے لئے آپ کے پاس مانگنے کے لئے آتے ہیں وہ آپ کے محسین ہے محسین کہ آپ کا بوجھ وہ اپنے سر لے لیتے ہیں آپ نے دے دیا محتمد لوگوں کو محتبر لوگوں کو اب زکاة آپ کی ہے صحیح جگہ خرچہ وہ کر رہے ہیں بارال تمہاری طرح مسجد نہیں بنی مسجد بنائی بادشاہ نے بادشاہ کے اعلان کیا جو بھی مسجد تعمیر ہو رہی ہے اس میں کوئی چندہ نہیں دے گا میں اکیلا بناوں گا مسجد کا کام شروع ہوا ایک لکڑ ہارا گریب اس نے سوچا میں مسجد تو نہیں بنا سکتا پوری میں پوری مسجد نہیں بنا سکتا میرے پاس تو چند ایٹیں چار چھے ایٹیں ہوگی چند ایٹیں یہ ایٹیں بادشاہ کو دے دوں بادشاہ کو دے دوں گا میری ایٹیں بھی لگ جائے گی کیونکہ میں تو پورا کام ہی نہیں کر سکتا بادشاہ کے پاس گیا اس کے قارندوں نے پکڑ یہ کام کا ارادہ ہے کہ بادشاہ سے ملنا ہے کیا بات ہے کہا کہ کچھ کام ہیں گئے یہ چند ایٹیں ہیں بادشاہ اب آپ مسجد بنا رہے ہیں میری بھی لگا لوں نہ نہیں نہیں ہم سب اپنی لگائیں گے کسی کی نہیں لگائیں اچھا چلا گیا اب کیا کروں ایٹوں کا کیا کروں اللہ کی راہ میں خریدا تھا دینے کے لیے اس نے ایٹوں کو باندھا اور لکڑی لکڑ ہارا تھا لکڑیوں کے بیچ میں رکھ دیا اور لکڑی لے کر کے چلا اور جہاں بادشاہ کے مسجد تعمیر کی ایٹیں پڑی تھی وہاں جا کے گر گیا جب گٹری گیری تو گٹری کھل گئی لکڑی سمیٹ کر کے بان لی اور ایٹوں کو چھپکے سے اس میں ملا دی چھپکے سے ملا دی آپ مسجد تعمیر ہو رہی ہے بن گئی مسجد اب مسجد کا افتتہ ہونے والا ہے کتنی خوشی ہوتی ہے جس دن مسجد کا افتتہ ہونے والا ہوتا ہے یہ ذمہ داروں سے پوچھے جنہوں نے محنت کی امام صاحب سے پوچھیں جن لوگوں نے کاوشیں کی مولے والوں سے پوچھے جنہوں نے اپنی حلال کمائے میں سے چندہ دیا سب کو انتظار ہے صبح مسجد کا افتتہ ہوگا رات کو آخری پیر میں بادشاہ کی آنکھ لگنے کے بعد کیا دیکھا میدانِ محشر برپا ہے اور محشر بپا ہے اور ایسے میں لوگ جنت میں جارے ہیں جنت میں دو محل آمنے سامنے ایک محل پہ بادشاہ کا نام لکھائے اور بالکل ویسا ہی محل سامنے ہے اس پہ لکڑ ہارے کا نام لکھا بادشاہ نے فرشنہ سے پوچھا یہ کس کا محل ہے کہ یہ آپ کا محل ہے یہ میرا کیوں محل ہے آپ نے مسجد بنائی نا تو اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ کے لئے مسجد بناتا اللہ اس کے لئے محل بناتا ہے یہ تیرا محل اچھا میں نے مسجد بنائی یہ لکڑ ہارا تو میرا پڑوسی ہے میری ریایہ میں رہتا ہے اس نے کونسی مسجد بنائی کہ بادشاہ اس نے مسجد نہیں بنائی لیکن چند ایٹے اپنی حیثیت کے مطابق اس نے اسی مسجد کی ایٹوں میں ملا دی تو اللہ کے ناپطول نہیں ہے جو ایک بھی لگاتا ہے اللہ اس کو پوری مسجد تعمیر کا سواب عطا کرتا ہے